بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپشن سو ہی سیڈ کے دی میں تاڑے شو صرف شیخ رشید صاحب دنال دیکھنا اب مکہ جڑا رہے ہیں کل تے پیشنی باری گیاں دورا میں انہوں پھڑ لیا اچھا میں کہا یا پروردگار اردگر جنہیں لوگ بھی ساننا انہوں کسی نو عربی نا آوے انہوں نے کہا حاضر میں کہا یا انہوں انگریزی نا آوے میں نو عربی نا آوے قدرت خدا دی میرے جے بچ پاسپورٹ سی ممبر پارلیمنٹ وزیر کوئی نہیں سا میں کہا حاضر رئیس مجلس انہوں نے کچھ سو بندہ ایک پتھان مڈا یا سپرسٹار جائے انہیں انگریزی جنہوں کھڑکایا انہوں نے انہوں میں نو میں کہا تسی انکرہ پیچھے کہانا سی وہ پڑے گیا پیچھے سوکسا پھر میں کہا ہوتے ہوں روزہ رسول تھے نماز بنن تراویہ بڑھ رہے ہیں ایک بار ہی آگے انہوں نے لٹایا انہوں نے کہا جی ساری ڈسٹرز پر سا دو جی جگہ تبھی لیا گیا دو جی جگہ تبھی لیا گیا دو جی جگہ تبھی تیجی جگہ انہوں نے پولیس کے رجلات دی پاکستانی بادشاہ لوگن کی کہ یہ روزہ رسول تھے بل آخر انہوں نے کہا جی تسی ساڈینل چلو دے ہوتے لی چی نماز پڑھ اپاس ساڈینل یہ ارم ہے ساری جگہ ارم دیئے انہوں نے دریا پہ آنکھے نو اے پروگرام پہلے رہا دے تو سعودی عرب پہلے نو پتہ لگ جا رہے اور پتہ لگے کہ پولیس کے ہوئے ہوتے لی چی پڑھ اپاس دیکھا نا فالونگ تھے ہیں نا من گئے انہوں نے تسی ہے ن بس اللہ دے کام ہوں نہیں اس کوئی شکنی اللہ تعالی نے بڑی عزت دیتی تانو ویسے بھی آج کل کے دور میں آپ جو کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی والے جو اپنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ دیفینڈ کرنے وہ نہیں آتے لیکن آپ تو عمران خان کے لیے کرتے لیکن آپ دیفینڈ کرنے کے لیے ہر روز چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں میں ہر روز نہیں جانا تقریبا میں ہر روز پروگرام کرنا چینل دیکھینڈ دے تسی میں نکو میرے ملدار اور کمیٹی چوب دے میری بدقسمتی ہے میں ملدار اور کمیٹی چوک پھر بھی جنرل چوک ہے ہر گڑی ادھے تھلے ہوتوں لنگ دیئے تھلے ہوتے تو اون لنگ دیئے پہلے دیسے دس در دام سی میرا مطلب ہے اگی سی پنڈی پنڈی سی نا نوہ ملا ایک نوہ ملا سی پنڈی پنڈ سی پھر کمیٹی چوک بھلے بھلے سی اس کو ایسی شاید چوک دا نا رکھیا اس چوک بڑے تکریرہ مڈیاں کی تھی ہیں دوسرے ہیں پیچھو گارڈن کال گلیاں جو نکل کے اوپڑے تو اسے ہرہ پیری بھی بڑی کیتی ہے ہرہ پیری کوئی نہیں کیتی ہے تو گلیاں شلی ہیں ساتھیوں ملے اپنے بس ناٹھ کے گلیاں ہی تھے گلیاں جو گیس پولیس دے پولیس تو گیس کمانڈو ایکشن کمانڈو ایکشن کمانڈو ایکشن بڑے ارسے بعد میں نے دیکھا وہ جب آپ نے وہ نکل گئے آس میں نفافہ لے کے سگار والا اور یہ وہ جو سے گلیوں میں موٹسیکل پر نکلے آپ اور بڑا عزت کا مسئلہ بیدا ہو گ ناٹھ جیمز بانڈ اس نے دو تین دن پہلے بڑے پیسے لگے ساتھے ہی تیاری اسی بہت بڑا حجوم تیار کیتا ہے پہلے اسی پھس گئے کہ ہمارے جتنے وہ لال ویلی کو ایک سو ستائیس ستائیس کنٹینروں نے لگا دیئے ہم تو آپ کو بتا کمیٹمنٹ والے لوگ ہیں اسی بنی گالا فون کیتا دونا کیا جناب اتھے دلات خراب ہن اسی تیار نہیں سکتے تو اسی بھی نہ جاؤ تو اسی بھی اتھے آجاؤ میں کہا حضور ہم نے ٹائم دیا ہے کم تین بجے کا ٹائم دیا ہے جیئیں یا مریں لاش جائے گی جائیں گے کمیٹی چوک میں عمران خان صاحب نے مجھے دو دفعہ فون کیا ہے اس نے کہا شیخ رشید غلطی نہ کر تو ادھر آجا بلکہ رستہ بھی بتایا کہ ایک پٹرول پمک کے ساتھ وہاں وین لگی ہوگی ٹی وی الین دی تو اس نہ بیٹھا میں کہا خان صاحب عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں ہم پنڈی وال ہیں ہم غیرت مند ہیں ہم پارٹی باز ہیں پنڈی کے آدمی نے اگر ایک ٹائم دے دیا ہے تو جی دینا مردہ میرا اس میں ہے کہ میں وہاں پہنچوں گا ہم مردہ پہنچا ہم گا ہم اور پھر میں نے مورٹر پائیک کے پیچھے بیٹھ کے سگاروں کا ڈبا جیل میں صرف سگار نہیں ملتا ہے ہم وہ لیا ہے رستے میں سے دو ڈبریں لیا ہم منگوایا کسی سے اسلام آباد سے ہم اور دو ڈبریں لیا ہیں اور اللہ تیری یاری اور علی علی کر کے اور ہم چڑھ گئے ہیں اور ڈی ایسن جی بھی ہم نے جیو کی ایوز کی اپنے دوستوں کی حسنہ دہر دوست نہیں ہے جیو والے ہیں اچھ دیکھ لو عمران خان صاحب نراز ہو جوڑ گئے نہیں نراز کیا ہو جائے اللہ نراز نہ ہو بندے نراز راضی ہی ہوتے رہے وہ بہت ہی چھوٹا آدمی ہے جو یہ ڈردہ ہو کہ بندہ نراز ہو جائے گا اللہ نراز نہ ہو بس اگر اللہ راضی ہے دنیا نراز ہو جائے آپ کا کچھ نہیں بگڑ سکتا آپ کی عزت آپ کی زلت آپ کی ترقی آپ کی تنزلی آپ کی صحت آپ کی بیماری آپ کی نفع آپ کا نقصان سب اللہ کے آدمے ہیں جس کا یہ ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ ناکس مسلمان عید مبارک کس کس کو کہیے آپ نے پولیٹیشنز میں سے افکرس عمران خان کو ہے اس میرے فرین اچھا اور خوش شیخ اسد عمر کو میں پہلا دن صرف غریبوں سے ملتا ہوں ٹیکسی ڈرائون سے بوچیوں سے درزی سے دھوبی سے نائی سے اپنے اللہ ڈینٹر پینٹر اپنے جو کبوتر بازوں سے ملتا ہوں جو کبوتروں کے رات کو آئے مقابلے کریں گے پھر ناشتے والوں سے ریڈی آلم سے ملتا ہوں بڑے لوگوں سے ملتے ہی رہتے ہیں آج کل کون پوچھ رہا ہے بڑے لوگوں کو کوئی نہیں جو اندر کی رسپیکٹ ہے نا بڑے آدمی کی آپ دیکھیں نا آپ اس سے اندازہ لگائیں غریب کے بچے کو سرنجوں سے ایڈ لگ گئی کوئی اور ملک ہوتا یہاں بغاوت ہو جاتی گھروں کے ان کو آگے لگاتے کہ ماں کو ایڈ نہیں ہے بچے کو ایڈ ہے ان کے گھروں کو جلا دیتے ان کو لٹکا دیتے ان کی ان کی بالکونیوں سے ان کو کراتے کہ غریب کے بچے کو سرنج نہیں دیئے اور اس کو اور آپ پیدا ہوتے ہیں باہر ملک سے باہر جب میں سٹوڈنٹ ڈیڈر تھا تو ڈھاکہ یونیورسٹی سے صرف شاید میں ہی خطاب کرتا تھا کسی کو نہیں سنتے تھے تو جب میں گیا تو دو واقعات میرے ساتھ بڑے ہی عجیب و غریب ایک تو میں شیر نہیں کروں گا عید کا دن ہے لوگوں کا دل خراب ہوگا ایک ڈھاکہ میں یونیورسٹی میں لڑکی کھڑی ہو گئی اس نے کہا تم پنجابیوں کی ماں بہنے ہیں زچکی کے دوران ایک مہینہ پہلی تیاری میں ہوتی ہیں ہم تو دھان کی فصلوں میں بچوں کو جنم دیتی ہیں میری زندگی میں یہ تصور نہیں تھا کہ میرے شہر کے بیٹ پہ تین ماں ایک بیٹ پہ زچکی بچے کی امید کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں ہم اب میرا کلیجہ پھڑتا ہے اس میں وہ وارڈ بھی شامل ہے جس میں میں پیدا ہوا تھا ایک سو پتیس اولی فیملی کا اچھا اچھا میری اولی فیملی پیدا ہے ایسا ظاہر اس وقت اسپتال ہی ایک تھا ہاں جی پاکستان بننے سے پہلے ایک اسپتال تھا ورنہ راجہ بزار تو نہیں آپ پیدا ہو سکتے تھے نا اٹھارہ سو کس میں اب ہم مہاں بچے کا اسپتال بنا رہے ہیں ہم آپ کی اگلے پوتے پوتیاں وہاں کر دیں کی رہنے تو یہ تو لاوا ڈینٹرہ پینٹرہ رہنوں اپنے بوٹرہوں ملنے تو لاوا میں ایک سیکنڈ بھی زیادہ نہیں کرتا میری کوئی رائٹ ٹائم بیٹھ میں جاتا ہوں رائٹ ٹائم صبح اللہ کے فضل سے اٹھتا ہوں اور صبح کی نماز پڑھتا ہوں باقی بھی اللہ تفیق دے ایک عادی پڑھ دیں تو پڑھ لیں اور صبح تلاوت کر کے تو کام کرتا ہوں تلاوت میں کر دیو ہر روز صبح اچھا اچھا آپ کہہ رہے تھے ایک دفعہ یاد ہے آپ کو میں نے لال عویلی کے نیچے آپ سے الیکشنوں سے پہلے ایک زبا کیا تھا شو اسدے کی ہو یاد میں سوال کہا رہا تو سیاسی جا رہے ہو اچھا اوہ میں شو کیا تو اس میں آپ نے مجھے کہا تھا سبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گئے عمران خان صاحب اگر حکومت میں ہے نو مینے کے اندر اندر لوگوں کا اُتے ہو گیا اگر عمران خان حکومت بناتے ہیں تو ان کے لئے بھی پرابلم کھڑی ہو جائے کہ تین مینے بعد پرابلم کھڑی ہو جائے کہ لوگ پاس تو اتنا پیشنس نہیں ہے اس وقت تین تو نہیں آٹھ نو مہینے تک تین تو بہت جلدی ہوگا لوگوں کو سمجھ جائے کہ بھئی ابھی گورنمنٹ بنی ہے یہ ممکن نہیں دیکھیں عمران خان تو ابھی بڑی کوشش کر رہا ہے اور مجھے تو عمران خان آخری حوپ نظر آ رہا ہے سب کی آخری حوپ ہے عمران خان سب کی آخری حوپ ہے اداروں کی بھی آخری حوپ اور سب کی کھڑ پڑ ہوگی تو اسری نو کیدرے میں تو پہلے کہا دینا میں جارو پھر جائے گا جارو نہیں اس طرح کھڑ لو نا میرے عزیز عمرتوں نہ ہو جائے یہ بڑا سخت جملہ ہے یہ پرانی ہے ٹکنیشن، دیکھنا ہم چھوٹے چھوٹے، آپ سیدھے آیا، اپنے ٹی چھوٹے چھوٹے ملے دے، پہلے کمانی اللہ چاکو آیا، پھر پنجی گوھر اللہ پسٹول آیا، پھر وہ آگیا، پھر اتی بوردہ پسٹول آیا، پھر کلاشنگوہ آئی دے مکی گیا کام سارا، کلاشنگوہ آگیا دے پھائے گی ہر دفعہ ایک ہی اتھیار استعمال نہیں کیا جاتا ہے نظریہ ضرورت بدلتا رہتا ہے کیا وجہ کیا ہے کہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ اپنی لوجیکل کنکلوجن تک نہیں پہنچتی کوئی بھی کیس ایکشلی بیسیکلی تو آپ یہ بھی قوم ذہن میں رکھے نا عید کا دن ہے کہ تین ملک دنیا کے نشانے پہ ہیں پاکستان ایران اور ٹرکی ایڈ افغانستان اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اس وقت خوبصورت پالیسی جو ہے روس کی ہے کہ سب طرف ہی لگا ہوئے اور کسی طرف بھی نہیں لگا ہوا ہیون حتیٰ کہ ایسی پالیسی ہے کہ امریکہ میں بھی یہ سازش چل رہی ہے کہ امریکہ کے الیکشن بھی روس نے ایردے گا یہ بھی کبھی کسی نے سوچنا تھا ہماری زندگی میں ہونا تھا کہ امریکہ کے الیکشن منیپولیٹ کیے ہیں پوٹن نے اور موڈی سرکار نے دوسری دفعہ آ کے تین سو ایک اسمبلی کی نشتر میں کسی ایک مسلمان کو وہ ٹکٹ نہیں دینا تھا یعنی انڈیا کی اتنی بڑی سیکلر ریاست میں نے کبھی سوچا نہیں تھا سیکلر ریاست کمپرمائز ہو گیا ختم ہو گیا ہندو داتا آگیا ایک ایسا وزیراعظم جس نے دیکھیں ہم ایک ہلکے سے الیکشن لڑتے ہیں تم چرچوں میں جاتے ہیں جی ہمارا ایک مندر آئے دوگا ادھر اعلیم ووٹاں پہن دی یہ ستر ہو گئی ہوں گیا مندر میں جاتے ہیں مندروں کے مہلے میں جاتے ہیں ستر سو ڈیٹھ سو ووٹ ہیں نہ کسی مسلمان سے ووٹ مانگا نہ کسی مسلمان کو کینڈیڈیٹ تصور کیا نہ ٹکٹ دیا اور اس کے لوازمات کیا ہوگئے پتہ نہیں مندر کے ہاتھ میں اس طرح آگیا ہے کس کی طرف جاتا اور کیا ہوتا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوجیکل کنٹریئر تک جو کیسز نہیں پہنچتے کیسز امرانی لوکل کیسز تھے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بڑا گاند ہو گیا ہے جو لوگ چور تھے عربوں روپے کے فلودے علے پتڑی آگے یہ تو ہو گیا نا ہو گیا لیکن پوائنٹ ہے کہ میں پوچھ رہو کہ کوئی کیس کا حتمی فیصلہ کی نہیں ہوتا اگر آپ انسیٹیوشن کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو خون خرابے والا پیدا ہوگا تسی پھر بار بار ہوئی گال کر دیو میں سخت گال کرنا تسی پولیٹیشنال ہی گال کرنا میں پولیٹیشن ہوں میں پولیٹیشنال ہی گال کرنا بلکل ہو پولیٹیشن لیکن تسی جب تُو لفظ یوز کر دیو کئی دفعہ ایتھو نکل دینے تاڑے ایتھو نکل دینے تسی کمپرومائز کر رہے ہیں کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ علاق پاکستان نے زندہ رہنا ہے اور اگر گندے خون نے بینا ہے تو بی جائے صاف شفاف خون اس ملک میں حکومت ترو کمرانی کرے تاکہ میری تو اولاد نہیں ہیں جن کی اولاد ہیں وہ بہتر طریقے سے اس ملک میں آزادی سے گھومیں پھریں اور چلیں بڑا پرسنل جای پویسچن ہے If you want to answer it Fine If you don't want to answer it Just skip it Why didn't you get married Don't tell me کہ تاڑے پولیٹیکس دلہ بڑا جناب پیار سی محبت سیسر سے دوسی نہیں کی میری کامیابی دار آز ہی شادی نہ کرنا ہے ورنہ میرے مسائل بڑے خوفناک سے ہیں کیوں ای نو میسیل میرے اللہ نے ایک گڑی سوزوکی گڑی نو پتہ کیوں دے پٹرول کے نا کھانا ہے بیڈ فورڈ نو پتہ ہونے کھانا ہے مرد خانی بڑے تابدار قسم دے تسری چور ہوندے جوڑوں کہتا ہوں میں ہی کہہ رہا چاہ رہا تھا لیکن میں تھوڑا جا رک گیا یا مرید کہہ لے نا میں اس طرح کہہ لے نا میزہر ہے میرے کلو پشدی کے راتی کتھو آئے حالانکہ میری کوئی نائٹ لائف نہیں ہے کسی جلدی سو جائے لائل ویلیچ لائل ویلیچ کئی لوگانوں میں کہنا جاؤ کار کیوں نہیں جان دے اور گھر جائیں گے تو کیا ہے انکر انہوں نے بیغم نے سرباندہ ہوگا جیدی بیمار ہے پیجی دی فیز دے رہی ہیں ہاں جی تو اس چکھ چکھ سے بہتر نہیں ہے کہ لائل ویلیمی بیٹھ اندنوں ہر آدمی اپنی فیملی تو ناخوش ہے یہ بچیاں دی وجہ نہ لینہ نے کار وسائے دیں موسٹلی لوگ ناخوش ہیں اگلتھیک ہے اس ہے موسٹلی لوگ جیڑا نا انا اپنی اچھی لگ دیا باقی سب چیزان لوگان دیا چنگیاں لگ دیا اپنی صرف اولاد چنگیاں لگ دیا لوگان دی چیزان چنگیاں لگ دیا میں نے کہا تھا میرے مو چھو نکل گیا whatever it is موسٹلی ریٹ کار دیا نا کیوں؟ وجہ؟ وجہ کی بھی میرا جملہ سے میں واپس کھان دیا نہیں کہل ٹھیک ہے اسے you are absolutely right there are compromises دے کو اپنا بچہ روئے نا انکا کلیجہ پھڑتا ہے پڑوسی کا بچہ روئے ترن کے سر میں درد ہوتی کندھا چھپ کر آئے ہمارے ملے کے بار خالہ زینبو ہے نا کوئی دوسرا پھیرہ لائک کہنے دی رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں ہے اوہ خالہ ادھر چل کتے آئے پرے ہو ہمارے ہمارے وہ پرانے ملوں کا جو روایتی سسٹم ہے ابھی بھی وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ ہمارے آنکھ کسی بچی کی طرف کوئی اونچی نظر نہیں دیکھ سکتا جی گلی میں آنی ہوتا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوارے پر آباد نہیں رہنے سوارے باہر نکلا دیں سو یہ ڈیفرنٹ لائف جو ہے نا یہ جو نئے کالونیا بنی ہیں اور نئے مسئلے آباد ہوئے ہیں یہ جو ترقی دے رستے ج گئے نا تو ترقی موڑ دے جا کے پاس گئے بائی دی ویسی ترقی موڑ دے بہت زبردست ٹرین دا کرف ختم کرن لگے ہیں اور ایک کینٹے دا رستہ جڑی نا پنڈی لاور ختم کرن لگے ہیں انشاءاللہ ٹیٹرل رہ کے گال کرنا لوگ انہیں ہوپس بہت پن کی ہوئی ہیں مران خان صاحب سے اور ان کی لاسٹ ہوپ نظر آتی ہے پی ٹی آئی سے آپ کو بھی خدشہ ہے آپ کو بھی جناب یہ ڈر خوف ہے کہ جناب یہ سارے کب گڑھ بڑھ نہ ہو جائے کچھ دن پہلے میں کسی افتاری پہ تھا اور وہاں پہ بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک چیز وہاں پہ ڈسکس کی انہوں نے کہا جی اس حکومت میں دو تین منسٹر ہیں جو کام کر رہے ہیں ایک انہوں نے آپ کا نام لیا جس پہ مجھے بڑا اختلاف تھا this is on the lighter side لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایک دو منسٹر کے اور نام لیا انہوں نے فروغ نسیم کا نام لیا انہوں نے شاہ محمد قریشی کا نام لیا اس طرح لیا انہوں نے نام اور ایک آدھور کے نام لیا انہوں نے آپ کی جو بات کینا انہوں نے کہا جی شیخ رشید جو ہے وہ پولٹیکلی بھی منیج کرتا ہے چیزیں اور ڈیلیور بھی کر رہا ہے ریلوے میں تو ڈیلیور جیڑے کہا رہے ہیں دوسری یہ جیڑے موٹ چھوڑ مکا رہے ہیں دوسری سجے گھبے اٹھ کھنٹے لا پنڈی کراچھی ہو جائے گی انشاءاللہ اسی لیکن قدو اسی بس دو تین مہینے میں لگا دیں گے ٹنڈر سنڈر ایسی لوگ ہیں اب دیکھیں ہمارا چالیس بلین کا پی ایس ڈی بی تھا انہوں نے چودہ کا کر دیا کل میں چل کے گئے آپ بتائیں اس وزیر کی کیا حصیت ہے کہ ایک سٹاپ لانی گالے کے پاس جائے کہ جی سانو پیسے ودا دے ہو اندر سے کلیجہ پڑتا ہے لیکن جب درد ہو نا درد ایک ماں تھی نا ایک بچہ تھا ایک گل سنو نا لی ہے یہ میں نو مولانا احتشامالاک صاحب تھانی نے کہا کہ ایک بچہ سی او دیا دو ماما پیدا ہو گئی ہیں دونوں نے قسمیں کہا یہ میرا بیٹا ہے اس لئے ڈی اے نشیئے نہیں ہوں دی سی جیج نے کیا ہے جدہ ادھے دو ٹکڑے کر دے اس بچے رہے ایک ایک نو دے 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 ہو ایک دوسرے نو دے 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 ہو جس کی حقیقی ماں تھی اس نے کہا نہیں میرا نہیں ہے انہیں اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے کہا کہ کسی کے خاتوں میں پلے لیکن اس کی زندگی میں فرق نہ پائے سو اب یہاں بڑے چھوٹے لوگ بڑی جگہوں پہ آگئے ہیں بڑا سٹیٹس دیکھیں اب قیادت کا بھی سٹیٹس بڑا کم ہو گیا ہے کسی زمانے میں موز تنگ تھا آج ہوچی مین تھا کیمل سنگ تھا جمال اتا ترک تھا بگ نیمز اب یہ گھڑو پاپو بسم کے لیڈر آگئے نواز شریف حمدہ شباز اور شباز شریف ہیڈ کے سٹیل مار رہے ہیں در جا کے لندن کے بست رہا ہے یہاں دیکھو تصویر کیا کہ جا رہا ہے کہ لندن کے بست آپ پہ ہیڈ پہن کے اخبار پڑھ رہا ہے شکر کرو محل اندر نہیں سا ایک ڈائم دے جاؤں انہوں ڈاپونڈ دے آتھج رہن کے کہ لیا بچیا کرائے بھی لیا لٹ مار کر لیجئے کافی زیادہ کیا ایسی آپ کے خیال میں یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اپنا ٹینئور پورا کریں گے جو نیوٹرل رہے کے گال کرنا میں بہت سوچتا ہوں ہر وقت سوچتا ہوں میرے پاس سیاست کے لیوہ کوئی کام نہیں ہے آج کل میں اتنا سوچ رہا ہوں کہ کئی دفعہ میرا میرا سارا بجٹ ایک طرف میرے سگار کا بجٹ آج کل ایک طرف سارے روزے میں نے سگار یعنی تھوڑا سا کول کے سگار پیئیں میں ملک کے حالات بڑے خراب دیکھ رہا ہوں انٹرنیشنلی بھی ڈومیسٹیکلی بھی پولٹیکلی بھی اکنامیکلی بھی اور اس کی بڑی وجہ نواز شریف شباز شریف اور آثر ذرداری ہیں اور لاسٹ آپشن جو ہے اس جمہوری پروسس کی عمران خان ہے کیونکہ پیچھے مجھے اللہ دعائی نظر آ رہی ہے کوئی بندے کا پتر ہی نہیں نظر آ رہا کہ آپ لوگوں پاس تھرڈ آپشن کوئی نہیں ہے میں یہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں تھرڈ آپشن جو بھی ہوگی وہ بڑی ڈینجرس ہوگی یا that's what i'm saying کہ میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے ہوپس بہت پن کی ہوئی ہیں عمران خان صاحب سے اور ان کی لاسٹ ہوپ نظر آتی ہے پی ٹی آئی سے but then again آپ کو بھی خچہ ہے آپ کو بھی جناب یہ ڈر خوف ہے کہ جنابیں کدھرے سارے کب گھڑ بڑھنا ہو جائے so میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اس سے پہلے مجھے خطرہ نہیں تھا میرا خیال ٹائم پورا کرے گی کی نہیں کرے گی ٹائم پورا کرے گی پورا دیسپائیٹ دفیکٹ جو بھی اور جانیا بھی 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 خیال ٹائم رہا ہوں کہ آپ کو بھی very very up to date and مجھے بہت زیادہ فکر ہے میں چاہتا ہوں عمران should continue. Everyone wants کہ عمران should continue. Not everyone, everyone ایسے بھی third grade لوگ اب نہیں کہنا چاہیے عید کے دن کے دیوانٹ کے ملک کو جو کچھ ہوتا ہو جائے عدارت تباہ ہو جائے ان کی لوٹی ہوئی دولت واپس نہ آئے پھر اس ملک میں خانہ جنگی ہوگی خون بہے گا اور خون گندہ بہے گا جنہوں نے لوٹا یہ بھاگیں گے اس ملک سے اب تو ان کو بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے میں نے عید کے دن کہتا ہوں ساری پی ٹی ای میری مخالف ہو چکی ہے ساری کیبنٹ میری مخالف ہو چکی ہے میں نے عمران کو کہا دفعہ کر لانت بھیج ان پر جانے تھے یار ایسی لائف گزار. You know ایک آدمی بھاگ دیکھ ایک میں ہوں آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. You have to say okay. ایک آدمی لیٹا پڑا ہے. اس اس کو تھوڑے مارو اٹھوئے 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 پھر اٹھوئے پھر اٹھا ہے باز کا. وہ لیٹا پڑا ہے. Let him go. I said this and nobody was in the favor and even not عمران خان. کپڑا پھٹے تلگے تروپا. دل پھٹے کی سینہ. سجنہ باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا. جیڑی میندی رنگ نہ دےوئے کی فیر اس دا لانا. جتھے گیاں دی قدر نہ ہوئے جتھے گیاں دی قدر نہ ہوئے کی فیر اٹھے جانا. واہ. کیبنٹ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. رکھنا چاہتے ہیں. عمران خان. کیبنٹ اسی کے اندم سے ہے. کیبنٹ میں ایک ہون ہے اور. کیبنٹ یہ کوئی نہیں ہے. لیکن do you think a selection جیڑی کیبنٹ دی ہوئی ہے. یہ ٹھیک ہے. اس کو لایک ہی ہے اور. he has no other options. میں نے یہ کہا کہ شاید کابینہ میں عید کے بعد. اس عید کے بعد. بجٹ کے بعد تبدیلی ہوئے. ہاں. اب دے کیبنٹ آلیں. میں نے اس طرح دیکھ دے. میں کہنا بھائی. میں نے کہا شیک ریجیل لت مارڑا آگئے سر. نہیں میرے تو کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے. سر جی میں. نہیں لیکن عمران خان کیا کہتے ہو. کیبنٹ چینج کریں گے. عمران خان کیا کہتے ہو. کیبنٹ چینج کریں گے. کیبنٹ سپیشل اسسٹنٹ چینج اونگے نہیں اونگے. دیکھو سپیشل اسسٹنٹ تھا تھا نہیں میں نے بتا. لیکن ایک دو بندے آن جان کے ضرور. دو بندیاں نا فرق کوئی نہیں پیدا. چلو دل لالو. چلو دل لالو. جمعہ بزار ہی تھی نہیں کہ پورے دا پورا ہی بدل جائے گا. جمعہ بزار نہیں نا. بندے ایسے لے کے آن نا خان صاحب اسی بیٹھے ہوں دیو. تاڑا دیو گوٹ ناثنگ تو لوس. تو یو کن اٹلیس ٹیل ٹیلیم. میں جتنی باتیں کہتا ہوں عمران خان کا مشکور ہوں وہ سن رہا ہے. پرویس خٹک نے مجھے یہ کہا ہے. اس نے کہا یار شیخ رشید تیری قسمت اچھی ہے. جو تیری بات سن رہا ہے. میں کہا یار میں عزتدار آدمیوں پرویس خٹک ہوں. میں کیبنٹوں کا بھوکا نہیں ہوں. میں اللہ کی خوشنودی اور لوگوں کی دعاوں کا بھوکا ہوں. اگر میں اس کا دوست ہوں تو مجھے اس سے سنسیر مشہدہ دینا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. اگر میں منسری کا بھوکا ہوں تو پھر مجھے چپ ساتھ لے لی چاہیے. جس طرح بہت سارے لوگوں نے ساتھ لیا ہے. ہاں ہاں سارے ہوتے بیٹھے ہوں. سارے گیم اپڑا رہے ہوں. ان کیبنٹ بیٹھے. امران خان ساتھ بیٹھے. اگر میں امران خان کے ساتھ سنسیر ہوں تو خدا کو گواہ بنا کے جتنی بھی میری اکل ہے ناکس اچھی ہے مجھے اس کو مشورہ دینا چاہیے. This is wrong and this is right. ہاں ٹھیک بات. بلکل صحیح. and i am thankful ke he is listening to me till today. listening دلال عمل بھی کر دے نہیں کوئی نہیں. جس آپ تک کرنا ہو سکدا ہو تک کر گئی ہے نا. ہو کی مطلب صدا. he is the prime minister. prime minister تھلے بھی تیس ہی طرح نا سلسلہ. it takes time. every day is not sunday. چل. every day is not sunday کر کے تو جان ٹھڑا لندے. you are the only person who is outspoken and who is giving like sincere I am one of the persons one or two who whosoever i think i present him that this is the this is my thinking. and i am thankful to him mostly he acknowledged this. اچھے کی کتا ہے agent naib the chairman controversial بنا چھوڑے. یار میرا یہ level نہیں ہے. دیکھیں اس ملک میں یہ بات ختم ہوئے. اس میں accountability جو ہے long run میں جا گئے accountability compromise ہو جائے گی. accountability تو ہوئی کسی کی نہیں رہی. اس ملک میں کس کی ہو رہی ہے. میں کوئی ٹھیک. میں دس دفعہ پچھا سی سوال ہوتا جواب نہیں دیتا سی. تسی ہون دیتا ہے. جب میں کہہ رہا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. کوئی logical conclusion تھے نہیں پہنچ رہی گال. تو اسے ہون جواب دیتا ہے. بعض اوقات انسان خوش ہو جاتا ہے کہ شاید اس پہ cases نہیں آرہے. وہ بچ رہے. اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. ایک مشکل وقت آرہا ہے. بھٹو ایک جج مر گیا. انہوں نے کہا جی ایک جج مر گیا. جلسہ لمبا ہو گیا. انہوں نے پتہ نہیں سی ہے. ایک جج سی جڑا ہوتے عامی سی. اور پھال آ گیا. مجھے تو بعض اوقات لمبے ہی جوڑوں کرادے نظر آتے ہیں. اگر ہاں دیکھیں ملک بچانے ہیں. پانچ مین پلر ہیں اس ملک ہے. جوڈشری ہے. سب سے بڑے پلر آپ ہیں. دو ہو گئے. حکومت ہے. ہم. 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 میڈیا ہے. میڈیا ہو گیا نا دو دفعہ میڈیا کر لیتا ہے. میڈیا دو دفعہ کر لیا ہے. ہم. سو اس میں عوام کی صورتحال جو ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ عوام بڑے پریشان ہیں. ہم. اور ان کی پریشانی کی وجہ صرف یہ چور حکومتیں ہیں جو اس ملک کو دس سال سے لوٹ کر گئی ہیں. ہم. اب اگر حالات ایسے بدل جاتے ہیں اور حالات کے معاملات اس ملک میں انٹرنیشنل پولیٹیکس شروع ہو جاتی ہے. ہم. پھر اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم ایک اور نیک ہو کر اس ملک کو بچائیں. انٹرنیشنل پولیٹیکس تو شروع ہو چکی ہے. صحیح بات. دیکھیں نا آپ بھی چینیز وائس پریزیڈنٹ آتے ہیں. آپ کے جناب فورم نیسٹر آتے ہیں ایران سے. آپ کے جناب بیک ڈور ڈپلومیسی جو امریکہ کے ساتھ ہے وہ تیز ترین ہو چکی ہے اس وقت. سوٹ ساری چیزیں تو چینج ہو رہی ہیں. بڑے سیفٹلی چینج ہو رہی ہیں. بڑے ریپیڈلی چینج ہو رہی ہیں. کیونکہ اگر کل کو کوئی چیز ٹرمپ اگر کچھ کرتے ہیں ایران میں. وہ مجھے پتہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. لیکن دین اگین سیریس ڈیسیب جو آپ کو لینا پڑے گا. میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کہا دی ہے میں ریل کا مزید ہوں مجھے نہیں کہنا چاہیے پاکستان ٹرکی اینڈ ایران. گریٹ رسک ہیں اس کے لیے. انٹرنیشنل پولیٹکس میں ہمیں بہت سوچ سمل کر چلنا ہے. اور ہمیں اتنا سوچ سمل کر چلنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم بڑے خوش ہوں کہ جناب علی ہم بڑے تحریکیں چلا رہے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب پہلے وہ ڈیرہ اسماعیل خان دیا زمینہ تو جان چھڑا لیا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فضل دیکھیں فضل الرحمان اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ ان سیاستانوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوگا. وہ ان سب کو استعمال کرے گا وہ مولوی ہے یاد رکھنا. وہ مولوی ہے وہ دی سرشنی چامل ہے کہ اس نے استعمال کرنا ہے اس نے استعمال کرنا ہے اور اپنی قیمت لگوانی ہے. وہ اپنی قیمت لگوانی ہے کہ وہ اپنی قیمت لگوانی ہے۔ اچھو ٹانگ راکھ لو ان دی ویسے لیکن میرا تے کوئی ان ان دنال کل. میرا تے آیا مفتی محمود دا پتر ہے پھر مولوی آلم دین ہے یہ ساری پی ٹی آئی ان دے خلاف ننگے اور گندے نارے لان دیئے میں اتنی قدی سننا چاہاں دا. نو گوڑ لیکن میں نو پتا جس دنوں نکلے تھے دیرہ اس میں ال خان دیا زمینہ دا کیس نکلانے سارے. اچھا عید دا جن نے شیخ صاحب ان شیر سننے بغیر تو میں جانا کوئی نہیں کہ شیر بڑا ویٹو جن دا ہے لوگ بڑا سنننے خاص طورت خواتین تانبڑیاں سنننے تُسی ارگل خواتین دے مقادنہ لوگ چاہتے آپ کو اس میں ایسی کونسی بات ہے کپڑا پھٹے تلاگے تروپا دل پھٹے کی سینہ سجنہ سجنہ باج محمد بخشا کی مرنا کی زینہ پھر سناؤو آپ پھر سنا ہی دی مقرر کپڑا پھٹے کی مرنا کی زینہ سجنہ باج محمد بخشا کی مرنا کی زینہ جیڈی میندی رنگ نا دے وے کی فیر اس دا لانا جتھے گیاں دی قدر نا ہو وے کی فیر اوتھے جانا واہ thank you thank you thank you شکریہ